انڈائریکٹ اسسمنٹ سو ناؤو وی ویل ڈسکس کہ وہ کونسی ایسے میتھرڈز ہیں جس کے تھوہ ہم کلائنٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو لے سکتے ہیں تاکہ ہمیں انفارملی اس کا جو بھی پرابلم ہے اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکے تو جس وقت ہم انفارمل اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں یا انڈائریکٹ اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہسٹری ٹیکنگ کی بات کرتے ہیں پیکہ ڈس آرڈر کے اندر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جو چائل کی مدر ہے اس کے پرگننسی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لی جائے وہ انفارمیشن لینا ویسے تو ہر ڈس آرڈر کے اندر ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن پرٹیکولرلی پیکہ میں اس لیے ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مدر کو مل نیوٹریشن تو نہیں تھی at the time of pregnancy اور delivery کے بعد اس کی condition کیسی تھی because کچھ cases ایسے بھی ریپورٹ کیے گئے ہیں جس کے اندر جو بچہ تھا اس کی جو life تھی وہ اس لیے at risk آگئے کیونکہ جو mother تھی وہ during pregnancy جو ہے وہ different قسم کا let جو ہے وہ use کر رہی تھی تو this is something which is sometimes very important to ask کہ اس طرح کا کوئی factor جو ہے biological ان کے اندر present تو نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس کے باقے siblings ہیں وہاں پر تو کوئی بچہ جو ہے وہ use نہیں کر رہا school کا جو environment ہے وہ کیسا ہے کوئی culturally ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہاں پر اس چیز کو برکل normal understand کیا جاتا ہو اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا substance use کر رہا ہے جس کی nutrition value کوئی بھی نہیں ہے تو this is something which you need to be rule out اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں baseline chart کی ہمیں پتا ہے جو baseline chart ہے وہ ہمیں بہت اچھی information دے دیتا ہے regarding devising the management plan ٹھیک ہے اب جب management plan جو ہے وہ ہم design کرتے ہیں تو definitely ہم design کرتے ہیں on the basis of assessment assessment جو ہے اس میں definitely formal assessment بھی work کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم indirect assessment جو ہے اس کو بھی use کرتے ہیں اب indirect assessment میں کیا ہے for example جو عائزہ ہے she was like having a mud اور اس نے جو mud ہے وہ کہاں سے لے رہی ہے وہ walls میں سے لے رہی ہے اور اس کا جو behavior ہے وہ کیا تھا کہ وہ گھر کے back side پہ چلی جاتی تھی اور وہاں پر بیٹھ کے جو mud تھا وہ اس کو ڈک کرتی تھی اور اسے وہ کھا لیتی تھی اور ایسا ہو کتنی دفعہ رہا تھا وہ دو دفعہ ہو رہا تھا ایک دن کے اندر اور جو thought تھا عائزہ کا وہ کیا تھا کہ اس کی جو desire تھی وہ uncontrollable تھی یعنی وہ mud کھانے کی desire کو control نہیں کر پا رہی تھی اسی طرح عائزہ کا جو ایک اور behavior observe کیا گیا وہ کیا تھا کہ وہ paint اور جو telecomposer تھا اس کو بھی وہ eat کر رہی تھی اور اس کا behavior کیا تھا کہ وہ یہ دونوں چیزیں secretly eat کرتی تھی یعنی openly کسی کے سامنے eat نہیں کرتی تھی اور ایسا اس نے کتنی دفعہ کیا ہفتے کے اندر ایک دفعہ اگر آپ دیکھیں تو جو mud eating ہے وہ two times a day ہے اور جو paint ہے اور telecom powder ہے وہ one time a week ہے اور اس کا جو thought تھا وہ کیا تھا کہ I cannot stop my craving for it تو basically اگر ہم اس کا thought process دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی desire to eat that thing کو جو ہے وہ control نہیں کر پا رہی تھی اور جو اس کا behavior ہے وہ دونوں دفعہ یہ exhibit کر رہا ہے کہ وہ secretly یہ activity کر رہی ہے اور جو وہ food لے رہی ہے وہ ایسا substance جو ہے وہ use کر رہی ہے جو کہ basically nutrition value کے اندر بکل اس کے اندر کسی قسم کی nutrition values جو ہیں وہ exist نہیں کر رہی تو on the basis of that you will be able to devise the behavioral management plan اور you are able to understand different incidents, events and the places of the houses where that activity is carried on thank you thank you